اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم لہو ملک السماوات والارض يحیی و یمیت و هو علا کلی شیئن قدیر صدق اللہ العزیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم رب شرح لی الصدری و یسر لی امری و احل لقدتا من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین صورت الحدیث کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں مکی صورتوں کا ایک سسلہ مکمل ہوا اور اب صورت الحدیث سے مدنی صورتوں کا ایک سسلہ شروع ہو رہا ہے یہ ستائیس پارے کی آخری صورت ہے مدنی ہے اور اس کے بعد اٹھائیس پارہ مکمل جو ہے وہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے یہ ایک صورت یہاں ستائیس پارے میں مدنی اور اٹھائیس پارے میں نو مدنی صورتیں ہیں یہ کل دس مدنی صورتیں مسلسل آئیں ہیں طویل ترین تو شروع میں ہیں البقرہ عمران نیسا اور مائدہ وہ چار ہیں لیکن یہ دس سے مختصر ہیں لیکن مسلسل دس صورتوں کا مدنی صورتوں کا گلدستہ ہے جس مقام پر آیا ہے دوسری بات یہ کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ مدنی دور کے نصفے ثانی میں نادل ہوئیں مدنی دور سے مراد حجرت کے بعد دس برس نبی اکرم علیہ السلام موجود رہے ان دس سالوں میں سے صرف ایک صورہ حشر ہے جو تقیباً چار حجری میں نادل ہوئی جو ابھی تھوڑی دیر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بقیہ اکثر صورتیں وہ پانچ حجری اس کے بعد کے دور میں نادل ہوئیں اس اعتبار سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ نئے نئے لوگ بھی اسلام میں داخل ہو رہے تھے ابھی نئے آنے والوں کی ایمانی کیفیت وہ نہیں تھی جو مکی دور کے مسلمانوں کی تھی تو کچھ ایمانی کمزوری عامال کے اندر کمزوری تقادوں کے حوالے سے کمزوری تو ایک جھنجوڑنے کا انداز بھی ان صورتوں میں نوٹ کیجئے گا ایک جھنجوڑنے کا انداز بھی ان صورتوں میں ہمارے سامنے آئے گا نمبر دو یہ کہ یہ مدنی صورتیں شروع کی طویل مدنی صورتوں کے مقابلے میں مختصر ہیں مگر ان میں طویل مدنی صورتوں میں آنے والے مدامین کے خلاصیں ہیں نفاق کا موضوع بار بار آیا صورہ منافقوں میں ذکر آ جائے گا جہاد و قتال کا موضوع بار بار آیا صورہ صف میں ذکر آ جائے گا یہ جو مباحث طویل مدنی صورتوں میں آئے ان کے خلاص سے ان مختصر مدنی صورتوں میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ اور پھر امت سے تقاضے امت سے تقاضے کہہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ان کا تسکتہ بھی ان صورتوں میں ہمارے سامنے آئے گا وہ جو منتخم نصاب کا بار بار ذکر ہوتا رہا ان دس صورتوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ ان دس میں سے چھے صورتیں جو منتخم نصاب مرتب فرمایا ان دس میں سے چھے صورتیں اس میں شامل ہیں وہ ذکر ہوتا رہے گا سورہ حدیث اس میں سے آخری درس ہے وہ منتخم نصاب چھے حسطوں پر مشتمل ہے اور آخری درس اس کا صورت الحدیث پر مشتمل ہے اب آئیے صورت الحدیث کا مختصر تعرف اس صورت میں امت سے خطاب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے امت سے تقاضے کیا ہیں ان کا تذکرہ آئے گا اور اس صورت کا جو کلائمیکس ہے موضوع کے اعتبار سے وہ آیت امبر پچیس میں ہم پڑھیں گے پیغمبروں کا تمام پیغمبروں کا انقلابی مشن لیاقومم ناسو بالقس تاکہ لوگ زمین پر عدل پر قائم ہو جائیں اس انقلابی مشن کے ساتھ تمام رسولوں کو بھیجا گیا یہی مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور اب یہی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندوں پر بھی ہے یہ موضوع بھی اس صورت میں بتمام و کمال ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تقاضے دو ہی آئیں گے بھی آیت امبر ساتھ اور سلے کے آیت امبر گیارہ میں ہم پڑھیں گے ایمان اور انفاق کل سورہ حجرات یاد ہے ایمان اور جہاد آج ایمان اور انفاق کے الفاظ میں کل دین کے تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اصلاح ڈاکٹر اسران صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ صورت بڑی پسند بھی تھی بڑی تفصیلی دروس بھی اس کے انہوں نے اٹھارہ اٹھارہ اکیس اکیس گھنٹے کے دروس بھی ان کے ماشاءاللہ ریکارڈ پر موجود ہیں اور اس کو فرماتے تھے ام المسبحات کئی صورتیں ابھی آگے بھی مطالع کریں گے جن کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے سبہا یسبحو تسبیح باری تعالیٰ تو ام المسبحات ان مسبحات والی جو صورتیں جن میں تسبیحات کا ذکر ہے ان کی بھی ماں یا ان کی بھی بڑی صورت ام المسبحات یہ صورت الحدید ہے پہلی چھے آیات میں موضوعات تو ہی ہم پڑھتے ہیں پہلے بھی اللہ کی ذات اللہ کی صفات اس کا تذکرہ اللہ کی شان اللہ کی قدرتوں کا بیان مگر خاص کانٹیکس میں اس کو سمجھیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تو پہلی چھے آیات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تذکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارد تصویح بیان کی ہر شین جو آسمانوں میں اور جو زمین میں اللہ کی وہوالعزیز الحکیم اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے لہو ملک السماوات والارد اسی ارکیر یہ آسمان و زمین کی بادشاہت ہے یحی و یمیت وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے وہوالا کلی شئیئن قدیر اور وہ اللہ تعالیٰ ہر ہر شئیئر پر قدرت رکھنے والا ہے یہ بات کہ زمین و آسمان کے بہتشاہت اس کے لئے ہے یہ ابھی آیت نمبر دو میں بھی ہے آیت نمبر پانچ میں بھی آئے گی ایک ذکر کریں گے انشاءاللہ ہوالاول والآخر والظاہر والباطن وہ اللہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اس کے ایک سادہ تعبیر حضور کی حدیث میں ہے مسلم شریف کی روایت میں حضور نبی اکرم علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں یہ کلمات ہمیں سکھائے ہو انتا الاول فلیس قبلک الشئی اللہ تو وہ اول ہے جس سے پہلے کوئی شئی نہیں و انتا الاخر فلیس بعدک الشئی اور تو وہ آخر ہے جس کے بعد کوئی شئی نہیں ہے و انتا ظاہر اور تو وہ ظاہر ہے فلیس فوقک الشئی تُس سے زیادہ ظاہر کوئی شئی نہیں اللہ اکبر و انتا الباطن اور تو وہ پوشیدہ ہے فلیس دونک شئی جس سے زیادہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے یہ سادہ بات میرے اور آپ کے لئے کافی ہے باقی اس میں ہر اللہ کے صفاتی نام کے بعد واو کانا عام طور پر نہیں آتا سورہ حشر میں ہم پڑھیں گے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر آٹھ ہیں واو نہیں آتا عام طور پر یہاں درمیان میں واو آیا اس پر علماء نے بحث کی پھر کچھ گہرے مباحث ہیں حادث اور قدیم کا ربط کیا ہے یعنی خالق اور مخلوق کا آپس کا تعلق کیا ہے پھر اس کے زیل میں فلسفیانہ میدان سے اٹھنے والے سوالات اور امت کے اسلاف نے ان کا فلسفیانہ سطح پر دیا جواب اس میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مباحث یہ اس وقت کا موضوع تھا نہیں البتہ کوئی تین تین گھنٹے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے تفصیلی دروس میں اس پر کلام کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ امت کے بعض بزرگوں پر اس آہد میں کچھ لوگوں نے بڑا لانتان کیا ہے اور ان کا جواب استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے دیا رحمت اللہ علیہ کہ بھائی وہ فلسفے کے میدان کے مسائل کو ہمارے بزرگوں نے فلسفیانہ سطح پر بیان کیا ہے ان کے لئے جو اس میدان کے لوگ ہیں تو ان کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے وہ مباحث وہ پھر تفصیلی دروس میں موجود ہیں وہ ہوا بکلی شہین علیم اور وہ اللہ ہر ہر شہے کا علم رکھنے والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا چھے دنوں میں ثم مستوى علی العش پھر وہ عرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق یہ علم ما یرجو فی الارض وما یخرج منہ واللہ جانتا ہے جو کس زمین میں داخل ہوتا ہے جو اس سے نکلتا ہے وما ینزل من السمائی وما یعرجو فیہا اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے یہ بھی تفصیلات پہلے آئیں وہ ہوا معاکم اینما کنتم اور واللہ تمہارے ساتھ تم جہاں کئی بھی ہو سور البقرہ آیت 186 فینی قریب اللہ کہتا ہے میں قریب سور قوف آیت سولہ اللہ کہتا ہے میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے بہت قریب کیسے ہیں اپنی شان کے مطابق یہ کیفیہ سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے دوسری مرتبہ یہ بات آ رہی ہے اسی مقام پر لہو ملک السماوات والارض حاکمیت اللہ کے لئے ہے بادشاہت اللہ کے لئے ہے اس میں اشارہ کیا ہے زمین اللہ کی ہے اس پر حکم کس کا نافذ ہونا چاہیے اللہ اس اللہ کے حکم کے نفاث کی جد و جہد کے لئے پہلے انبیاء بھیجے گئے وہ آیت نمبر پچیس میں بات آئے گی اب اس جد و جہد کے لئے ایمان والوں کو کھپانا ہے اپنے آپ کو اس کھپانے کا لفظ عربی زبان میں اس مقام پر جو قرآن اسیمال کے وہ انفاق کا لفظ ہے ابھی سمجھیں گے انشاءاللہ آج یہ تصور امت کے ذہنوں سے ختم ہو گیا چند نمازوں پر امت مطمئن ہے روزوں پر مطمئن ہے اعتقاف پر مطمئن ہے حج عمروں کی تعداد بڑھ رہی ہے مہنگائی کے باوجود بڑھ رہی ہیں مگر اس سے آگے بڑھ کر بھی دین کے تغادوں کو سمجھنا کہ اللہ کا یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے اپنا نفاث چاہتا ہے یہ تصور امت کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا اور آج جو یہ بات کر اور ہم بھی کرتے ہیں اور علا وجہل بصیرت کرتے ہیں ڈنگے کی چوٹ پر کرتے ہیں اگر آج یہ بات کہیں سے آتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جذباتی لوگ ہیں یہ ریڈیکل اسلام یہ پولیٹیکل اسلام یہ ایکسٹرمیس ہیں یہ فنڈیمنٹلس ہیں یا سری آر فنڈیمنٹلسٹ کیا مطلب ہم دین کی بنیاد پر قائم ہیں بھائی ہماری بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب اور محمد اور رسول اللہ علیہ السلام کو اپنا رسول مانتے ہیں یہ بنیاد ہیں ہماری اس بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں اس کو ماننا اور اس کی بھی ماننی رسول اللہ کو ماننا تو ان کی ایک ایک اداد بھی قیمتی ہے البتہ وہ تائف کی گلیوں میں بھی گئے اہد کے میدان میں بھی اپنا خون پیش کیا اپنے صحابہ کے لاشے بھی اٹھائے دو سو انسٹ صحابہ کی جانے قربان کی اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ان کی ذمہ داری تھی اب یہ ہمارے کان دو پر ذمہ داری ہے اب کوئی کہے تو شوق سے ہمیں ایکسٹرمیسٹ کہے کوئی شوق سے ہمیں ریڈیکل کہے کہنا چاہے تو کہتا رہے بھائی کل اللہ کی عدالت بھی تو لگے گی ادھ بھی تو کھڑا ہونا انشاءاللہ و تعالی اللہ ہمیں موقع دے گا آج کوئی ایمان والوں کا مذاق اڑائے تو اڑائے ہم سورة البقرہ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں آج کوئی ایمان والوں کا مذاق اڑائے تو اڑائے کل پرسوں بلکہ پڑھ لیں گے سورہ متففین میں قیامت میں اللہ ایمان والوں کو مذاق اڑانے ان مذاق اڑانے والوں کے تعلق سے کہ ان کا ایمان والے مذاق اڑائیں کل اللہ موقع دے دے گا سورہ متففین آیت 34 میں ذکر آئے گا لیکن بات یہ ہے اللہ اپنے دین کا نفاظ چاہتا ہے اور اس کے رئیمان والوں سے مطالبہ کرتا ہے یہ مدام یہ سورہ صف میں بھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ وَتَمَامُ عَامَلَاتِ كَرْلَوْتَنَا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وَهُوَ عَلِي مُمِدَاتِ صُدُورِ اور وہ اللہ سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے یہ چھے آیات ہوئیں اللہ کی ذات اللہ کی صفات کا بیان آیا آگے تقاوے آرہے ہیں ایمان اور انفاق کے یہ کس کے تقاوے ہیں رب کائنات کے یہ کس کا انویٹیشن ہے رب کائنات کا یہ نہ سمجھنا کہ اس کو چاہو تو قبول کرو چاہو تو قبول نہ کرو یہ دو اینڈ ڈائے کا معاملہ ہے اللہ کی پکار بل لبائی کہو گے تو کامیابی ادروائیس خسار اور نقصان کے سوا کچھ نہیں ملے گا اب تقاضے کیا ہیں ایمان اور انفاق بڑا پیارا مقام ہے قرآن حکیم کا آیت ساتھ میں دو تقاضے ایمان اور انفاق پھر اگلی دو دو آیتیں ایک ایک تقاضے پر اگلی دو دو آیتیں ایک ایک تقاضے پر پھر اس کی بھی شان کیا ہے پہلے ڈانڈ ڈبٹ پھر ترغیب اور تشویق موٹیویشن ایک تقاضے پر ایمان پر پھر ڈانڈ ڈبٹ انفاق کے حوالے سے اور پھر ترغیب اور تشویق اور موٹیویشن یہ پانچ رہیات کا بڑا خوبصورت ایک پیکج ہمارے سامنے ہیں فرمایا آمینو باللہ ورسولی ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول علیہ السلام پر اور اکثر ان صورتوں میں خطاب ایمان والوں سے ہے تو ایمان والوں سے حقیقی ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہی موضوع سورہ صف آیت نبر دس میں بھی اور گیارہ میں بھی آئے گا انشاءاللہ ایمان والوں سے حقیقی ایمان کا تقاضہ کیا جا رہا ہے آمینو باللہ ورسولی تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وَأَنْفِقُ مِمَّا جَعَلَكَ مُسْدَخْلَفِينَ فِي اور اس میں سے خرش کرو جس میں ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے عام طور پر انفاق ہمارے ذہنوں میں وہ بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے کہ وہ مال کا ہوتا ہے اور تقاضہ بھی آتا ہے دیکھیں اس مقام پر ہے جس جس شئے میں اللہ نے اختیار دیا اس کو خرش کرو اب وہ جان بھی ہے مال بھی ہے انٹلیکٹ بھی ہے بولنے کی صلاحیت بھی ہے اولاد بھی ہے تعلقات بھی ہیں وسائل بھی ہیں جائدادے بھی ہو سکتی ہیں نجانے کیا کچھ ہے جس جس شئے پر اختیار دیا اس کو کھپانے لگانے کا تقاضہ ہے اور یہ کھپانا لگانا کس کی سطح پر ہوگا سورہ حجرات میں ذکر آیا آیت نمبر پندرہ میں ایمان و جہاد فی سبیل اللہ جہاد مستقیل محنت اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد مستقیل محنت اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے جہاد مستقیل محنت اللہ کے کلمے کی سربلندی کی محنت کے لیے تو وہاں حجرات آیت پندرہ میں ایمان و جہاد کے الفاظ تھے یہاں ایمان اور انفاق کے الفاظ بات وہی ہے ایک پھول کا مضموع ہو تو سورنگ سے باندھو وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَالَكُ مُسْتَخْلَفِينَ فِي اور اس میں سے خرش کرو جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں جانشی بنایا اختیار دیا ہے فِي ہی جس میں فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ پَسْتُمِسِ جُلُقْ ایمان لَائِ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ عَجْرٌ کَبِيرٌ اور انہوں نے خرش کیا ان کے لئے بڑا بڑا عجر ہوگا اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے دو تقادے ایمان اور انفاق اور انفاق ہر شئے کا ہر ہر سطح پر بندگی کے لئے بندگی کی دعوت کے لئے بندگی پر مبنی نظائم کو قائم کرنے کی جد و جہود کے لئے اب اگلی آیت میں ایمان کے لئے ڈانٹ ڈپڑ ہمارے لئے بھی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَا بِاللَّهِ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم واقعہ تاً اللہ پر ایمان نہیں لاتے وَالرَسُولُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ جبکہ اس کے رسول تمہیں بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ وَقَدْ آخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اور یقین ہے وہ تم سے اہد لے چکے اگر تم واقعہ تاً ایمان لانے والے ہو حضور نے بھی اہد لیا اور اللہ تعالی سے بھی بندے مومن اہد کرتا ہے سمعنا وَأَطَعَنَا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی تو جھنجھوڑا جا رہے کیوں ایمان نہیں لاتے کیا مطلب محس زبان تک تمہارا ایمان محدود کیوں ہے دل میں یقین کیوں نہیں آتا وہ تو منافقین ہیں نا زبان کا اقراض ہے دل کی تصدیق نہیں ہوتی نہیں ایمان والو واقعتاً ایمان لاؤ یہ ہے ذرا ڈانٹ اپڑ کچھ احساس پیدا ہو تو اب ترغیب ہے تشویق ہے موٹیویشن کا بڑا پیارہ انداز وہ اللہ ہے جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح آیات نازل فرماتا ہے لیو خورجاکو من الظلماتی لن نور تاکہ وہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کے طرف لے آئے لو ایمان چاہتے ہو ایمان کی بڑوت نہیں چاہتے ہو اللہ کلام نازل کر رہا ہے اس کے پیغمبر تمہیں سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان آیات کریمہ کا حاصل کیا ہے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر یہ محمد مصفیٰ علیہ السلام تمہیں ہدایت کی روشنی کے طرف لے آئیں گے سورہ انفال آیت امبر دو یہ ایمان بڑھتا ہے اللہ کی آیات کے ذریعے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَعُوفَ الرَّحِيمُ اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت شفقت فرمانے والا بہت ہم فرمانے والا ہے اسی کی تو رحمت کا مذہر ہے الرحمانو علم القرآن اس میں انتہائی رحم فرمانے والے نے اپنی رحمت کے طفیل یہ تمہیں قرآن عطا کیا اللہ اس نور قرآن سے میرے آپ کے ہم سب کے دنوں کو اور منور فرمائے اور اللہ ہمارے ایمان میں بڑوتنی عطا فرمائے اگلی آیت تھوڑی سی ڈانڈبٹ ہے اور پھر ترغیب و تشویق ہے وَمَا لَكُمْ اور تمہیں کیا ہوا اللہ تنفقو فی سبیل اللہ تم کیوں اللہ کے راہ میں انفاق نہیں کرتے خرچ نہیں کرتے وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور عَرَسْوَانُ وَزَمِین کی مِیرَاثُ اللہ کے لیے ہے کچھ بچا کر اگلی لو تو تمہارے پاس رہے گا کب بھئی دالا چلے گا اببہ کو ملا اببہ گئے بچوں کو ملا ہم گئے ہمارے بچے وہ گئے ان کے بچے سب چلے گا کس کا ہے اللہ کا اسی کو نٹا دو کیوں خرچ نہیں کرتے تم تو امین بنائے گا تو جو شیعہ تاکی اس کا مالک تو اللہ ہے لَهُ مَا فِسَمَاوَاتِ وَمَا فِالْأَرْضِ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی اس کی ملکی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے کیوں نہیں لگا تو اس کے سامنے اب ایک بڑا دارڈبٹ کے ساتھ ہی ترغیب کا امداس لَا يَسْرَوِمْ مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ تم نے اس سے برابر نہیں وہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی اُلَائِكَ اَعْذَمُ دَرَجَتَ مِنَ الَّذِينَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُ یہ لوگ درجات میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی یعنی قدال کیا وَقُلْنَوْ مَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةَ اور ہر ایک سے اللہ تعالی نے امدہ وعدہ کیا ہے فتح سے ایک مراد فتح مکہ ہے جب دین غالب ہوا ہے اس کے بعد اس سے پہلے مغلوبیت کے دور میں مشکلات کے دور میں مسائب کے دور میں جو خرچ کر رہے ہیں لگا رہے ہیں اپنے مال کو جان کو جنگ بھی کر رہے ہیں ان کا عجر جب بعد میں فتح ہو جائے گی دین غالب ہو جائے گا اس کے بعد جو خرچ کریں گے اس کے بعد جو لگائیں گے کھپائیں گے ان سے زیادہ ہوگا ہاں بھلائی کا وعدہ دونوں سے عجر کا وعدہ دونوں سے لیکن عظمت کس کے لئے ہے جو مغلوبیت کے دور میں خرچ کر رہے ہیں آج بتائیے دین غالب ہے کہ مغلوب مغلوبیت کے دور میں آج لگانے کا موقع ہے کھپانے کا موقع ہے ارے کریسس کے باوجود لوگوں کے لچن ختم نہیں ہو رہے ہیں مہنگائی کے بڑھنے کے باوجود فضولیات میں خرچ ہونے والا پیسہ کم نہیں ہو رہا تو ایمان والوں کا ہاتھ کیوں رکھے اللہ کے دین کے لئے نہیں رک رہی ہے شادی بیا کے فضول خرچیں نہیں رک رہے فلم اے ڈرام اے ناج گانوں کے خرچیں نہیں رک رہے برینڈ ورشپرز بن کر برینڈ کے پیشے دیوانے ہوگا جو لاکھوں کھپایا جاتا ہے وہ کچھ نہیں رک رہا تو ایمان والے دین کے لئے خرچ کرنے میں رکیں گے کیا قطعا نہیں آج جس مغلوبیت کے دور میں جو خرچ کر رہے ہیں اس کا اجرباد والوں سے زیادہ ہوگا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے بڑا پیارا اندازت لی آیت میں موٹیویشن کا ترغیب کا مَن ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْدًا حَسَنًا کون ہے جو اللہ کو قرد حسن دے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ عَجْرٌ كَرِيمٌ تو اللہ اس کو بڑھا کر دے اور اس بندے کے لئے یہ بڑا عزت والا عجر ہوگا اللہ اکبر کون ہے جو اللہ کو قرد حسن دے اللہ اکبر اللہ کو کوئی حاجت ہے اللہ کو کوئی ضرورت ہے نہیں ہماری موٹیویشن کے لئے قرض کیا رقم ہوتی ہے جس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے حسن کیا ہے حلال میں سے دیا جائے اور اخلاص نیت کے ساتھ دیا جائے اللہ اللہ کا دیا وہ اللہ کے راہ میں لگائے تو ہمارے کوئی کمال وہ قبول فرمالے اس کا کرم وہ کہے بڑھا کر دوں گا اس کی شانے کریمی وہ کہے عزت والا عجر دوں گا اکرام کے ساتھ دوں گا ہاتھ تو نیچے ہوگا نا لیکن زلت نہیں ہوگی پہلے میں ذکر آیا اکرام کے ساتھ دے گا تو یہ تو اس کی شانے کریمی در شانے کریمی ہے اللہ مجھے آپ کو آج موقع بھائی لگائیں اپنی انٹلیک کو لگائیں آج ہماری ایک بیٹی نے بھیجا میسیج کے خیر ہماری بھتیجی ہے کہ وہ بہت سے ینگ سرز آ جائیں گے خدا کے واسے کچھ ذرا میسیج آئے اب اس سے بڑا میسیج کیا ہوگا اللہ نے تمہیں انٹلیک دی ہے تمہیں قوت دی ہے تمہارا خون جوش مارتا گرم خون ہے پہاڑوں سے ٹکرانے کونہ جوانوں میں اگر حصلہ ہے تو لگاؤ ادھر محمد الرسول اللہ کے دین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بلال نے مشقت برداشت کی جہاں خباب نے مشقت برداشت کی ہیں جہاں مسعب نے مشقت بھی برداشت کی اور اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کیا ہے اس سے بڑا اور کیا پروفیشن ہو سکتا ہے اس سے بڑا اور کیا کیریئر ہو سکتا ہے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے ہماری یہ جانیں ہمارا یہ مال ہماری یہ انٹلیکٹ ہماری یہ صلاحیتیں اس کام میں صرف ہو جائیں جو امام الانبیاء کا کام تا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے آپ کو ہمارے گھرانوں کو ہمارے وسائل کو ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو اس کام کے لئے قبول فرمائے اب بیان آرہا ہے کہ جو انتقاضوں پر عمل کریں گے ان کا حسین انجام اور جو ان سے فراد اختیار کریں گے منافقین ان کا برا انجام فرمایا یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیہم و بی ایمانہم جس ان مومن مرد اور مومن عورتوں کو تم دیکھو گے ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا ایک تعبیر کیا ہے نور ایمان دل میں وہ سامنے ہوگا اور نیک آمال کے لئے دائیں ہاتھ قرآن میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو نیک آمال کا نور دائیں طرف ہوگا اس کا یہ مطلب ہے کہ لیپ سائٹ بھی کچھ نہیں ہوگا بھئی اگر مشعل میرے دائیں ہاتھ میں تو روشت تو ہر طرف ہوگی نا لیکن ایمان کا نور اور نیک آمال کا نور جو کل لے کر آئے گا تم دیکھو کہ ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا فرمایا کہ بشراکم اليوم جنات آج تمہارے لئے خوشخبری باغات کی تجریم ان تحت یہ لنحال جن کے نیچے سے نہر جاری ہوں گی خالدین افیہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ذالکہ والفوز العظیم یہی عظیم کامیابی ہے اللہ اس کا بھی یقین دے اصل کامیابی وہاں کی ورنہ یاد رکھئے گا دنیا میں بہت سے انبیاء شہید ہو گئے نتیجہ سامنے نہیں آیا حضور اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش بلکہ خوش کیا روئے ہیں مہراج کی شب پوچھا موسیٰ کیوں روتے ہو کہ یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بعد آئے اور ان کی امت میری امت سے بہت بڑی ہوگی حضور نے فرمایا میری امت کی ایک سو بیس میں سے اسی صفیح ہوں گی جنت میں جنت والوں کی ایک سو بیس روز صفیح ہوں گی اسی ٹو تھرڈ اس امت کی ہوں گی مگر اللہ اگر رسول نے فرمایا کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ صرف دس لوگ کوئی نبی ہوگا جس کے ساتھ صرف پانچ ہوں گے اور کوئی نبی آئے گا ایک بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ تو نتیجہ تو نہیں نکلا اور یاد رکھی اللہ کی نگاہوں میں اس دنیا کے نتیجے کی کوئی حیثیت نہیں اصل کامیابی وہاں کی کامیابی اگر میں نے اپنا حصہ ڈال دیا سمیہ شہید ہو گئی مکہ میں یاسع شہید ہو گئی مکہ میں انہوں نے دین کا غلبہ نہیں دیکھا حمزہ کا لاشہ اٹھایا رسول اللہ علیہ السلام نے عہد میں حمزہ شہید ہو گئے مصب شہید ہو گئے ستر صحامہ شہید ہو گئے دین غالب نہیں ہوا رسول اللہ بن عبی ناکام ہو گیا زندہ تو ہے نا کلمہ پڑھنے والا بھی ہے مگر کام نہیں کیا رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا زندہ ہے یہ ناکام ہو گیا دین غالب ہو گیا ہے تو at the end of the day it's me myself میں ہوں مسئلہ میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں کہ نہیں ڈال رہا میں اپنے ساتھ میں اللہ کی دین کے ساتھ committed ہو کر مخلص ہو کر کام کر رہا ہوں چاہے میری زندگی میں نتیجہ نہ آئے میں اللہ کے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا یہ ہے اصل کامیابی لیکن نتیجہ پھر بھی آئے گا اللہ کے رسول فرما گئے قیامت سے پہلے پوری زمین پر اللہ کا دین غارب ہونا ہے آج ہمیں پارٹ بننا اس پوری محنت کا سورہ صف میں اور بات کریں گے انشاءاللہ اب وہ لوگ جنہوں نے فراد اختیار کیا وہ جو کلمہ پڑھنے والے تو تھے منافقین کچھ عامال بھی انجام دینے والے تھے لیکن دین کی جد و جو حصے فراد دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین سے فراد جنہوں نے اختیار کیا فرمایا کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنون جس میں منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے ان سے جو ایمان لائیں انذرونا تھوڑا نظر کرم تو کرو نقتبس من نورکم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں یہ ہے وہ اس سرات کا بیان جس کو ہم اور آپ پل سرات کہتے ہیں حدیث میں الفاظ اس سرات ایمان اور نیک عمل کی نور کی روشنی تلاش کا رکھی ہوگی منافقین اندھیرے میں کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے تھوڑا رکو تھوڑا سا انتظار تو کرو نظر کرم تو کرو ہاں ہمارا کچھ خیال تو کرو نقتبس من نورکم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں قیل رجعو وراء کم فلتمیسو نورا کہہ دیا جائے گا جاؤ اپنے پیشے لوڑ جاؤ وہاں جا کے نور تلاش کرو تلاش کرنا تھا دنیا میں آج تلاش کرنے کا موقع نہیں آج تو نتائج ہیں پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اس کا ایک دروازہ ہوگا مران ایک طرح وہ جنت والے اور جنت کی وسعتیں 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 اور دوسری طرح اہل جہنم جہنم کی وسعتیں 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 درمیان میں دیوار دیوار میں ایک دروازہ اہل سنت والجماعت نے اس سے یہی سمجھا ہے کہ وہ مسلمان جو اپنی سزا بھگتیں گے جہنم میں اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے اللہ پہلے مرحلے میں معاف فرما دیں مگر جو اپنی سزا بھگتیں گے بالآخر نکال لیے جائیں گے یہ اشارہ اس کی طرف بھی کہ دروازہ کس لیے ہوتے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے وہ منافق مسلمانوں سے کہیں گے پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں عبداللہ بن عبی بھی کہہ رہا ہوگا اس کی پوری کمپنی کے لوگ کہہ رہے ہوں گے سارے منافقین کہہ رہے ہوں گے سچے ایمان والوں سے کہہ رہے ہوں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے قولو بھلا وہ کہیں گے ہاں ہاں بلکہ تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا یہاں چار باتیں آ رہی نوٹ کیجئے گا اور یہ نفاق کی باطنی کیفیت درجہ بدرجہ جو آگے بڑھتی ہیں ایک نفاق کا ظاہر میں اظہار انشاءاللہ سورہ منافقوں میں پڑھ لیں گے لیکن یہ وہ اظہاری علامات ہیں یہ باطن کی کیفیت ایک منافق کی نمبر ایک فتن تم انفسکم تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا دنیا کی محبت میں ڈوبے تو دین سے تم نے فرار اختیار کر گیا خود اپنے لئے مصیبت پالی نمبر دو وَتَرَبَسْتُم اور تم انتظار میں بیٹھے رہے ارے جان چھوٹے مسلمانوں سے کبھی تم حدیبیہ والے موقع پر نہیں گئے کہ جان ہی چھوٹے ان سے معادللہ کبھی احضاب کے موقع پر تمہارے دلوں میں ایسی بات آئی جان ہی چھوٹے تو مسلمانوں کے بارے میں انتظار میں کہ ان کا خاتمہ ہی ہو جائے تو ہماری جان چھوٹے یہ کیفیت تمہاری آگئی معادللہ وَرَتَبْتُم اور تم شک میں مبتلا ہو گئے کیا شک میں مبتلا ہو گئے جب ایمان دھیلے کا نہیں اندر اور عمال سے بھی فرار ہے اطاع سے بھی فرار ہے تو باطن پر نحوست کیا تاری ہوگی پتہ نہیں کرنے کا کام ہے بھی کے نہیں یہ دین ٹھیک ہے بھی کے نہیں یہ احکام ہے بھی کے نہیں یہ شکوک شکوک اور شبہات میں بندہ خود اپنے آپ کو مبتلا کرتا چلا جائے گا وَغَرَتْكُمُ الْأَمَانِي اور تمہیں جھوٹی تمناوں نے دھوگے میں ڈال دے وہ جھوٹی تمناے البقرہ میں یاد آیا یہود کا معاملہ کرنا کرانا کچھ ریز جنت ہماری پکی اللہ اکبر سورہ مائدہ آئے تمبر اٹھارہ ہم تو اللہ کے بیٹے اللہ کے چاہیتے ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں اللہ کہتے ہیں پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے کرنا کرانا کچھ نہیں اور تمناے لے کے بیٹے میں ہم تو بخشے بخشائے ہیں پھر کیا ہوا حتیٰ جامر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی موت آگئی مغررکم باللہ الغرور اور اللہ کے بارے میں بہت بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا یہ ہے منافقین کی باطنی کیفیات کا بیان درجہ بدرجہ اندرونی طور پر نفاق کیسے آگے بڑھتا ہے اس کا بیان ظاہر میں کیا نظر آتا ہے وہ بات میں سورة المنافقون میں پڑھیں گے انشاءاللہ بس آج تم سے نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا یعنی انجام کے اعتبار سے کل منافقین اور کافر ایک جیسے ہیں عذاب میں ہوں گے اور پھر ہم پڑھ چکے سورة نیسا آیت 145 منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے مَأْوَاكُمُ النَّار تمہارا ٹھیکانہ جہنم ہے ہی مَأْوَلَاكُمْ وہی تمہاری ساتھی ہیں وَمِئِسَ الْمَسِي اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے اللہم اجرنا مِن النَّار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرما اگلی آیت ہلا دینے کا مقام جن جھوڑنے کا مقام دل کے کانوں سے میں بھی سنو آپ بھی سنیں ستائیس و پارہ قرآن کا پڑھ رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ کا مبیش تکمیر ہوا چاہتی ہے قرآن حکیم کی ستائیس و پارہ آؤٹ اوف تھریڈی جی کتنے دقادے ہمارے سامنے آئے اور نری جذبات یہ تنی ٹھیک ہے جوش خطابت تو آپ کو محسوس ہوتا ہی ہے لیکن قرآن کا ترجمہ بیان ہو رہا ہے اس کے زیل میں بات آ رہی ہے کوئی اپنی پاس سے بات اتنی اڑا کر پیش کی جا رہی ہے ذرا سوچیں یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کا پہی کیا بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کیونکہ دل کعاپ اٹھیں اللہ کی یاد کی وجہ سے اور اس سے جو اللہ نے حق میں سے نازل کیا ابھی تھوڑی دیر پر پڑھیں گے سورہ حشر لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِلَّ رَائِتَهُ خَاشِعَمْ وَتَسَدِّعَمْ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ الحشر کی آیت نمبر کس اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیہ سے دب جاتا پھٹ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام میرے اور آپ کے دل پر اثر کتنا ہم الحمدلہ محسوس ہوتا ہے کچھ ساتھیوں کے چہرے بتاتے ہیں کبھی ان کے آنسوں بتاتے ہیں کبھی ان کا لدزنا محسوس ہوتا ہے نظر آتا ہے اللہ یہ کیفیت اور عطا فرمائے مگر اب ہم بے حس تو نہ ہو جائیں بے حس تو نہ ہو جائیں قرآن پڑا ہے بھائی قرآن سمجھائے ستائیسے شب میں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل اس کے فضل سے بیٹھے ہیں اس کے فضل کے بغیر تو ممکن نہیں تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ دل کانپ اٹھیں اور جو اللہ نے حق میں سے نازل کیا اس سے ان کے دل نرس اٹھیں اللہ کی کیفیت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے اور جو محرومی اہل کتاب کی دیو آگے آ رہی اس سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِ اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئیں فَطَالَ عَلِيْهِمُ الْأَمَدِ تُم پر مدت طویل بیٹ گئیں فَقَصَتْ قُلُوبُهُمْ پھر ان کے دل سخت ہو گئے یاد آئے کتنے سخت ہو گئے البقرہ کی آیت تہتر میں پڑھا تھا زیادہ سخت ہو گئے اللہ اس بے حصی سے اور دلوں کی سختی سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے وَكَثِيرُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر فاسق تھے ان صورتوں میں آگے بھی ذکر آئے گا آہلِ کتاب کا ذکر ہے تو ہم سب کی عبرت کے لئے ہے اصلاً خطاب امتِ مسلمہ سے کیا جا رہا ہے اس کے بعد اچھا کوئی احساس ہوا کوئی دل کے اندر فیلنگز آئیں تو مایوس نہ ہو جانا زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی دیتا ہے قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْعَيَاتِ لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِدُونَ یقیناً ہم نے تمہارے لئے نشانیاں واضح طور پر بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو مایوس رج ہو جانا کچھ احساس ہوا تو لو مردہ زمین کو زندگی اللہ بارش برسا کر دیتا ہے یہ مردہ دلوں کو اللہ قرآن کی بارش سے زندگی دے دے گا زندگی دے دے گا بہار آ جائے گی اندر ایمان کی بہار اور بہار اعمال کی بہار آ جائے گی انشاءاللہ آگے ایک اور بات بے شک وہ لوگ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور وہ جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ عَجْرٌ قَرِيمٌ ان کے لئے بڑھا دیا جائے گا عجر اور ان کے لئے عزت والا عجر ہوگا اللہ اکبر بس صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت اس وقت اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے استاد نے بڑی محبت سے ہمیں صورت پڑھائی ہے موٹیویشن بھی ہے ایک ایک آیت کیس طرح رب جھڑتا ہوا ہمارے سامنے آتا ہے وہ اللہ کا بندہ ڈاکٹر اصرار احمد پڑھا تا رہا پڑھا تا رہا سنا تا رہا مرنے کے بعد کچھ لوگوں کو احساس ہوا ہے اور ہم پاکستان والوں زیادہ باہر والوں کو احساس ہم جاتے دنیا میں جانا ہوتا ہے کئی ملکوں میں جانا ہوا اللہ اکبر ہم تو زمین میں گڑ گئے کہ استاد کی گڑویل پر ہماری کیا عزت کی جا رہی ہے وہاں پر بس یہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں ناصل فرمائے اللہ ان کے دراجات کھولن فرمائے اب یہاں کیا ہے تم آگے پڑھنا چاہتے ہو قرآن سے فائدہ ملے گا لیکن ایک ہینڈ بریک لگا وہ ہینڈ بریک ہٹانا پڑے گا گاڑی میں فیول موجود ہے ایکس لیٹر پر پیہ رکھا ہوا ہے گاڑی آن بھی تم نے کر لی ہے لیکن اگر ہینڈ بریک نہیں ہٹاؤ گے تو گاڑی آگے نہیں بڑھے گی یہ ہینڈ بریک کیا ہے یہ مال کی محبت اس کو ہٹاؤ صدقہ دو اللہ کی راوے صدقہ اکثر بندوں کی حجات کے لئے اور قرض حسن اکثر وہ اللہ کے قلمے کی سربلندی کے لئے یہ مال کو نکالو بھائی اس کی محبت کو نکالنے کے لئے اسی کو نکالو یہ ہینڈ بریک ہٹے گا تو نور ایمان بھی ملے گا اور جب نور ایمان ملے گا تو عمال کی فصل بھی جو ہے وہ اگنا شروع ہو جائے گی والذین آمن باللہ ورسولہ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اولائکہم الصدقون والشہداء عند ربہم یہ لوگ اپنے رب کے نزیق صدقین ہیں اور شہداء لہم اجرہم ونورہم ان کے لئے ان کا اجر اور ان کا نور ہے اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بھی آیاتینا اور جل لوگوں نے کفر کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا اولائکہ صحاب الجحیم وہی آگ والے ہیں اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جس میں اٹریکشن ہے نو ڈاؤٹ کھیشتی ہے بڑے تقادے ہیں فوری نق تقادے ہیں اس کے یہ دنیا ہے کیا آخر اس کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے تاکہ اس کے فریب سے بچ کر بندے مومن آخرت کا طلبگار بن کر ایمان اور انفاق کے تقادوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے الحمدللہ فرمایا کہ ای علمو انما الحیات الدنیا لعیب و لحو و زینت و تفاخر بینکم و تقاثر فی الاموال والاولاد جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی محس کھیل ہے اور تماشا ہے اور زینت کا اختیار کرنا ہے اور آپس میں دوسرے پر فخر جتانے کی کوشش کرنا ہے اور کسرس سے مال اور اولاد کے حصول میں لگنے کی کوشش کرنا ہے کیا مطلب یہ پانچ اسٹیجز قرآن نے بیان کی ہے اور ہر اسٹیج اپنی جگہ اس کے تقاضے ہوا کرتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے رنگ برنگی چیزیں دیکھ رہا ہے خوش ہو رہا ہے اگر اس سے لے لیں تو چیختہ چلاتا ہے تھوڑا سا بڑا ہوگا چلنے پھنڈے کے قابل ہو رہا ہے تو اب رنگ برنگی چیزیں تو وہ چھوڑ دیتا ہے کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے اب تو وہ اپنے اببہ کا آئی فون بھی لینا چاہتا ہے اور آئی پیڈ بھی لینا چاہتا ہے اور لیپ ٹاپ بھی چھیننا چاہتا ہے تھوڑا سا اور بڑا ٹین ایش پر آتا ہے تو یہ چیزیں بھی چلتی ہیں لیکن اب وہ ہیر سٹائل کے فکر ہے اور وہ برینڈ کانشیسنس والا معاملہ زیادہ ہے جی گھڑی بھی سٹائل والی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے کبھی بھی سیکنڈ ٹائم کوئی کپڑا پین کا تقریب میں نہیں جانا ہر مرتبہ نیا کپڑا اب اس بات کے فکر ہے ذرا اور آگے پڑے تو پریکٹیکل آئی شروع ہو گئے بیوی بچے بھی ہیں اب کیا ہے جناب بہرحال گھر کو بھی سجانا ہے گھر کی سجاوٹ بھی ہے بچوں کی عالی تعلیم کی فکر بھی ہے اور جناب وہ گھر والوں کے لیے سیونگز بھی ہیں یہ سب کچھ بھی ہے اور جناب وہ جب وہ ٹین ایج کی لائف تھی تو ہیر سٹائل بھی ہے اور اگر موچھے نکلائیں تو تاؤ دینے کا بھی بڑا شوق ہے پانچ وے سٹیج بڑاپا یہ پرانی بات آگئی پرانے پہلے بھی ذکر ہوا تھا بڑاپا آگیا تو آپ کیا ہے جی ہیر نہیں تو سٹائل کہاں سے آئے گا مجھ نہیں تو تاؤ کہاں سے آئے گا اب یہ کہ جتنی انویسمنٹ ہو جائے جتنا جمع ہو جائے بڑاپا سکون سے گودر جائے ایسے ہی ہے نا آپ ان بوڑے میاں کو کہیں یہ جی رنگ برنگی پینسل سے دل بھی لالو یہ جی ذرا بڑا اچھا وہ بار بار ہے پیسے تو لیتا ہے ساڑھے چار ہزاروں پہ لیکن سٹائل بڑا زبد ہے مخلوق کو دیکھتا ہوگا ایک تین چکروں میں پڑے میں لوگ سنیا آگے مثال اس کی ایسی جیسے کہ بارش کی طرح کہ کاشتکار کو پیداوار بڑی اچھی لگی پھر وہ کھیتی زور پکڑتی ہے پھر اس کو دیکھتا ہے کہ وہ پڑ جاتی ہے پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے ارے تم جوانے کے جوپن بھرو بڑا ٹکراؤ کب پہلو دل میں خیال ہوتا ہے پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ ذرا بڑا پایا تو دو افراد کے سہاری کے بغیر چلنے کے بھی کے بغیر چلنے کی قابل بھی نہیں ہے ایسے ہی ہے نا تو دیکھو جب فصل اگی تو بڑی اچھی لہلاتی بھی فیل ہو رہی ہے لیکن پھر چورا چورا ہو جاتی تم بھی مٹی مٹی ہو جاؤ گے اس فرق کے ساتھ یہ فصل جو چورا چورا ہو گئی اس کو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی تمہیں زندگی دوبارہ ملے گی اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہیں اور اللہ کی طرح سے مغفرت بھی اور اس کی رضا بھی اب تم چوئیس کر لو تم مغفرت چاہتے ہو یا معاد اللہ معاد اللہ معاد اللہ عذاب چاہتے ہو عذاب کا بیان ایک مغفرت اور اللہ کی رضا دو بیانات آتا ہے اللہ کی رحمت اس کے غرب پر جو ہے وہ حاوی حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت یہ دو نتائج آخرت کے اعتبار سے دنیا کیا ہے اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں ہے جو میٹر کا ایگزائم جارہاں سمجھے اس سے بڑا دنیا میں کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے اور اببہ سے بس بحث کرے کہ اببہ کہرے بیٹا میری بیلنس شیٹ حضیفی ہے تو چکر میں کہ تیرے ایگزائم کی ٹینشن لے کے بٹھا میری ٹینشن کہہ جی بیلنس شیٹ حضیفی ہے اب کوئی اس سے پوچھے کہ پاکستان کی وزیر خازانہ کا کیا مسئلہ پھزاوا ہے ابھی وہ اس بیلنس شیٹ کو کیا آگیا ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے میرے سا کیا خیالے جی یہ سارے دھوکے ہمارے سب دھوکے ہمارے میں بہت اہم تھا بڑا خصورت جملہ کسی قبر پر کسی نے لکھا میں بہت اہم تھا یہ ایک وہم تھا میں بہت اہم تھا یہ ایک وہم تھا بھائی دھوکہ ہے سب چلنا ہے اب معاف کیجئے گا اس سے آخری کوئی مثال لیں میرے پاس امام الانبیاء چلے گئے دنیا سے اللہ کا دین قیامت تک چل رہا ہے ہاں صدقہ جاری ہے انہی کے لئے محنت انہی کی جاری ہے ساللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی تو چلے گئے نا سب نے جانا ہے دنیا دھوکہ ہے فریب ہے اس کے سوا کچھ نہیں اللہ اس کے دھوکے فریب سے میری آپ کے ہم سب کی افادت فرمائے اچھا یہ دنیا عارضی فانی مسلم شریف کی روایت تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا یہ جو لگ کر آیا یہ بھی بہ جاتا ہے یہ دنیا ہے دنیا دنیا وہ تھانٹے مارتا وہ سمندر وہ آخرت ہے کوئی موازنہ ہے کس دھوکے میں ہم پڑ جاتے ہیں اللہ اس دھوکے سے مجھے اور آپ کو بچائے بچیں گے تو پھر ریلیز کریں گے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لئے ورنہ سب مصروف ہیں بارہ گھنٹے سونے والا بھی مصروف ہے کہتا ہے ٹائم نہیں آٹھ گھنٹے ٹی وی کی سکرین یا سمارٹ فون کی سکرین کے سامنے بیٹھنے والا بھی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں کسی کے پاس نہیں یہ تو جب اس چنگل سے آپ بھی اپنے آپ کو بچائے گا تو کچھ ریلیز کرے گا تو دین کے لئے خطا سکے گا اب اللہ کی پکار مسابقت کرو کمپیٹیشن کرو دوڑو ایک دوسرے سے آگے کہاں اپنے رب کی مفرد کے حصول کے لئے اور جنت کے حصول کے لئے جس کی وقت جس کی وسعت آسمان و آسمان و زمین جیسی ہے تو لیندھ کا عالم کیا ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے اور آسمانوں کے بارے میں ہم نے پڑھا سورہ ذاریات آیت امبر فورٹی نائن میں اللہ فرما دے ہیں ہم آسمان کو وسط دیئے چلے جا رہے ہیں یہاں جنت کے بارے میں فرمایا ہے مسابقت کرو کمپیٹیشن تو سبھی کر رہے ہیں لیکن سارے کمپیٹ کر کے قبر بھی جاتے ہیں بھائی تو بہتر ہے اس کا کمپیٹیشن کرے جو قبر میں بھی کام آئے ورنہ سب پیشے پڑا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بن جا رہا تو مسابقت کرو اللہ کی مفرد کے لئے اس کی جنت کے لئے جس کی ورث ورث معاف کیجئے گا جس کی وسعال آسمان و زمین جیسی ہے وہ تیار کی گئی ان کے لئے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ذالک فضل اللہ یعطی ہمین شاہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے اللہم انا نسألوك جنت الفردوس اے اللہ ہم توس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اگلی چند آیات میں دنیا میں جو حوادث یعنی معاملات پیش آ رہے ہیں بدلتے حالات کبھی خوشی کبھی غمی کبھی خوشحالی کبھی تنگ دستی کبھی زیادہ کبھی کم اس کی اصل سمجھنے کی بات کیا ہے یہ سب اللہ کی مشیع سے ہو رہا ہے اور سورہ کحف کے وہ تین واقعات ایک ہی واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام اور جناب خزر کا واقعہ بڑا قیمتی اس تعلق سے تو بتایا جا رہا ہے یہ جو تم دنیا کے تاثر لے کر جہے وہ حمد توڑ کے بیٹھ جاتے ہو آو ذرہ تمہیں ہم بتائیں کہ اس دنیا کی حوادث کی حقیقت کیا ہے ما اصابہ مصیبتن فی الارض ولا فی الفسیكم اللہ فی کتابی من قبل انہ براہا کوئی مصیبت نہیں پہنچی نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں مگر یہ کتاب ان اللہ محفوظ میں درج ہے اس سے پہلے کہ اللہ فرماتا ہم اس کو پیدا کریں انہ ذالک علی اللہ یسیر یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے سب اس کی نالج میں ہے جو بیٹھ رہا ہے وہ اس کے علم ہے اور اس کے اذن سے ہے تو اب اس تقدیر کو مان لینے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہئے لِقَئِ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكُمْ تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتا رہے اور تم اس پر مت اتراؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا جو گیا وہ کس نے دیا اللہ نے اپنا دیا بھائی اتراث کرنے والا اچھا اس نے دیا کس کا ہے اس کا میں کون اترانے والا مؤمنانہ طرزِ عمل بخاری مسلم شریف کی روایت نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر کا معاملہ کتنا پیارا عقیدہ ہے مسلمان کا جب وہ یہ پڑھتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَاجِعُونَ اللہ کو ناماننے والا بیچارہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے برین ہیمرش کے شکار ہو جاتا ہے بلٹ پیشر اس کا بیچارے کا شوٹ کر جاتا ہے یہ یقین ہو یہ گیا میرے والد کا انتقال ہو گیا میری والدہ کا اللہ کا حکم ہاں رو لوں گا روئے تو حضور بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مگر چیخوں گا نہیں چلاؤں گا نہیں کیوں یہ میرے رب کے حکم سے ہو گا مال کا نقصان ہو گیا کس کا تھا اسی کا تھا اس نے لے جان کا نقصان ہو جائے کس کی ہے جو چاہیس ہو کریا اور ملا تو میرا ہے نہ میرے رب کا ہے سلیمان علیہ السلام لیابلو بنی میرا اللہ میرا انتحان لے رہا ہے آئے میں شکر کرتا ہے نہ شکری اگر یہ کلیر ہو جائے تو یہ دنیا کے زیادہ تأثیرات نہیں لے گا بندہ چھوٹی موٹی اونچ نہیں ساتھیوں میں ہو جاتی ہے گھروں میں ہو جاتی آدمی پیچھے ہو جاتا ہے کس سے دین سے پیچھے ہو جاتا ہے اللہ اس نے مجھے وہ کہہ دیا اس سے یہ ہو گیا اب بھائی ہونا تھا گولی مارو یار تو بڑا کام لے کر چلے ہو تو یہ چھوٹے موٹے معاملات جو ہو جائے کرتے ہیں ان کو چھوڑو سائٹ میں کرو جو بید گیا اس پہ تاثر مت لو جو لے لیا اللہ نے اس پہ صبر جو عطا کیا اللہ نے اس پہ شکر اطرانا مد اللہ کسی طرح فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا کون ہے یہ لوگ جو لوگ بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں دوسروں کو کیوں کہتے ہیں کنجوس بنو بلی والی یاد آئی مثال وہ البقرہ سے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں ایک بلی کی دم کٹ گئی ان ساتھوں کے جو بعد میں شریک کو یاد دہانی کر آ رہے ہیں اب اس بلی کی دم تو نہیں آ سکتی نا وہ کیا جائے گی سب کی کٹ جائے کیونکہ یہ نمائع ہو رہی ہیں تو جو خود دین میں آگے نہیں مرنا بلکہ پیشے بھاگ رہا ہے وہ دوسروں کہتے ہیں بھائی تو اپنے کیریئر کی فکر تو کر لے اب بھائی تیری شادی بھی تو بھی ہونی ہے ارے تمہاری بیٹیوں کے ہاتھ بھی تو پی لے ہونے ارے اب یہ بھی تو مسئلہ ہے اب وہ بھی تو مسئلہ ہے اندر چور کیا ہے کہ یہ اگر آگے بڑھے گا تو میں نمائع ہو جاؤں گا تو بھائی تو بھی آگے ور نہیں اس کو پیشے کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہے خطرناک بات وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور جو مو پھیڑ لے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی یعنی بے نیاز ہے حمید یعنی آپ سے آپ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے تم کام نہیں کرو گے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا وَإِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ اگر تم رخ پھیڑو گے مو پھیڑو گے اللہ تمہیں ہٹا دے گا تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے اب اس سورت کی آیت نمبر پچیس ہے جو کہ اس سورت کی اس انقلابی جو انداز ہے اس کی فکر اس میں آتا کی گئی اس کا کلائمکس ہے تمام رسولوں کا مشن اور انقلابی مشن بیان ہو رہے لَقَدْ عَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبِيَّنَاتِ یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات موجزات کے ساتھ وَانْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی اور میزان عدل عطا کی یعنی شریعت کا قانون لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ انسانیت قسط پر عدل پر جسٹس پر قائم ہو جائے یہ ہے رسولوں کا انقلابی مشن ہاں رسولوں کا بنیادی کام سورہ نساء آیت 165 بشارت دینا انذار کرنا وہ بھی رسولوں کا کام بنیادی کام اور رسولوں کا تکمیلی کام کیا ہے عدل کے نفاظ کے جد و جہد کرنا یہی حضور سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ شورہ کی آیت نمبر پندرہ میں مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل قائم کرو یہی ہمیں حکم ہے اب سورہ نساء آیت نمبر 135 سورہ ماید آیت نمبر 8 میں ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ قسط کے قائم کرنے والے بن کر تو پہلے تمام رسولوں کو یہ کام حضور نبی اکرم علیہ السلام کا بھی یہ کام اب ختم نبوت کے بعد ہی ہماری ذمہ داری پھر یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے موجزات کیوں دیئے کتابیں کیوں دیں شریعت کی میزان شریعت کا قانون شریعت کا law کیوں دیا پڑھ لیا جائے بس پڑھا دیا جائے چھاب دیا جائے کورسس کرا دیا جائے لوگوں کو certified کیا certification دے دیا جائے ایک مہینہ قرآن پڑھنے پر چھٹی اس کے بعد ہاں بھئی ترجمے کے ساتھ اداوی مکمل اللہ قبول فرمایا بہت بڑی بات بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت but this is not the end کیسے پڑھنے کیلئے قرآن دی اللہ نے پچھٹی کتابے سے پڑھنے کیلئے دی تھی اللہ کہتا ہے نافذ کرو پڑھے تھے ہم نے اللہ کے فتوے مَلْلَمْ يَحْكُمْ بِمَانْزَرَ اللَّهِ فَاُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَاُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَاُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 45 47 جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ہی کافر ہیں وہ ہی ظالم وہ ہی فاسق ہے اللہ محفوظ رکھے تو سارے رسولوں کی محنت کا ایک بہت بڑا مقصد کیا تھا عدل کا قیام اور دیکھئے اس قدر کھلی آیت ہے انقلاب کے فلسفے پر وَأَنْزَنَ الْحَدِيطِ اللہ کہتا ہم نے لوہا اتارا ایک ترجمہ ترجمانی ہم نے لوہا پیدا کیا اب اس میں وہ سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے اور فلاں نے یہ بیان کیا وہ سورج کی کرنے وہ شوائیں زمین میں جانا وہ ہوگا اور زمین میں لوہے کا بننا بٹس اس نوٹ ایک بک آف سائنس اس بک آف کائیڈنس تو سائنٹیفک فیکٹ تو رکھی ایک طرف آج ایک مزاج بنایا لوگوں کا اس کو سائنس کی کتاب بنا دو ایسا نہیں ہے لوہا قائے کو دیا ہم نے فیہی باصل شدید اس میں جنگ کی صلاحیت موجود ہے کتنی کھلی آیت ہے تم نے چھوڑی کانٹے اس طرح کی چیزیں کچھ بنائیں لوہے سے کچھ اور چیزیں بنا لیں بنا لو بھائی لیکن نہیں اس کا آگے فرمایا وَمَنَا فِعُلِ النَّاس لوگوں کے فائدے کی بھی چیزیں ہیں کچھ اور چیزیں ایکیپنٹس وغیرہ تم بنا لو ٹھیک ہے اہم ترین کام یہ فائدہ کیا ہے جن ظالموں کے اپنے ظالمانہ نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹریسٹس ہوا کرتے ہیں وہ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے تو کبھی اگر ایسے ظالموں کا ہاتھ روکنے بلکہ توڑنے اور بلکہ ان کی گردنیں اڑانے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ قتال کا حکم دیتا ہے قرآن میں بھی دیتا ہے اول ٹیسٹرمنٹ میں بھی دیتا ہے نیو ٹیسٹرمنٹ میں بھی دیتا ہے سو مسو صرف حوالے کے لیے جو ہندووں کی کتابیں ہیں اپنشد ہو یا وید ہو ان کی بھی سٹوریز کے اندر جنگوں کا سسلہ موجود ہے الزام مسلمانوں پر ہے یہ تو بڑے جنگجو ہوتے ہیں اور بڑے ایکسٹرمنٹ ہوتے ہیں کوئی کتاب نہیں الہامی جس میں جنگ اسی کرنا ہو لیکن کب؟ جب آپریشن کی ضرورت پیش آتی کرنا پڑتا ہے کبھی ہاتھ میں کسی کے خدا نہ خاص سا کینسر پھیل گیا تو باقی جسم کو بچانے کے لیے کیا کریں گے کٹیں گے نا اس کو یہ رحمت ہے کہ کٹ دیا جائے اس ہاتھ کو تو چند ظالموں سے پاک کر کے زمین کو اگر عدل لوگوں کو میسر آئے تو یہ کرنا پڑے گا وہ لاس فیزورٹ ہے لیکن ہے اور قتال کے احکامات اس کے مقاسد اس کی شرائط وہ ہم سارے پڑتے آئے ہیں سورہ البقرہ میں سورہ انفال میں دیگر مقامات پر فرمایا تاکہ اللہ ظاہر کرے کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے اللہ کی مدد کیا ہے اس کے دین کی مدد کرنا سورہ صف میں پڑیں گے انشاءاللہ ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تعالی قوی طاقتور عزیز غلبہ رکھنے والا ہے وہ خود کر سکتا ہے سارا کام لیکن عالم اسباب میں اللہ ایمان والوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہے حق و باطل کا مار کا سجانا چاہتا ہے پھر وہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی یہ ہے جو ایک کھلی آیت ہے فلسفہ انقلاب کے تعلق سے مگر آج ایک عظیم مقصریت مسلمانوں کی انتہائی عدب کے ساتھ ستائیسی شب کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ تو مس ہونی نہیں چاہیے کیا خیال ہے جی دعا مس نہیں ہونی چاہیے اللہ قبول فرمائے ہم بھی دعا کریں گے نفی نہیں کرتے اس کی بھائی کرتے ہیں دعا لیکن بھائی صرف دعاوں کو کرنے کا معاملہ نہیں دعا بھی کرنے کا معاملہ ہے اور اللہ کی شان ہے یہ سورتیں ستائیسی شب میں آتی ہیں آج پوری کراچی میں آپ جہاں ہمارے پروگرامز ہو رہے ہیں کہیں بھی چلے جائیں ایٹی نائنٹی برشن آپ کو یہی سورتیں ملیں گے اللہ کی شان اللہ کرے اللہ کے مخلوق تک پیغام پہنچے کچھ ہمارے دلوں میں بھی حرکت پیدا ہو کچھ ہمارے اندر بھی امنگے جاگیں کچھ ہمارے اندر بھی غیرت دینی پیدا ہو کچھ ہمارے اندر بھی اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا ہو اللہ کہتا ہے تاکہ ظاہر کرے اللہ کون غیب میں رہتے وہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے ان اللہ قوی عزیز میں شک اللہ تو خود طاقتور ہیں غلبہ رکھنے والا ہے اگلے رکھنے کو مختصرا پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ چارک ترابی وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحَ وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُورِيَتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَبِنْهُمْ مُحْتَدْ وَيَقِينًا ہم نے نُوح علیہ السلام وِبْرَاهِيمَ علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری کیا بس ان میں سے کچھ تو ہدایت یافتہ ہیں وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِ مِرُسُلِنَا پھر ہم نے ان کے نشانات قدم پر یعنی ان کے پیچھے رسولوں کو بھیجا اپنے وَقَفَّيْنَا بِعِيسَ بِنِ مَرْيَمَ اور ان کے پیچھے ہم لے کر آئے عیسیٰ ابنِ مریم کو علیہ السلام وَعَادَيْنَاهُ الْإِنجِيلِ اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَعْفَةً وَرَحْمَا اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار انہوں نے رفق اور محبت اور شفقت اور نرمی کی بہترین مثال قائم کی مگر ان کے سچے پیروکاروں کی بات ہو رہی ورنہ کروسیڑ جب سجی ہیں تو جو ظلم ڈھایا گیا ہے مسلمانوں پر وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے وہ بھی نصارت ہے وَرَحْبَانِيَتَنِ بَتَدَعُوْهَا مَا قَتَبَنَا عَلَيْهِمْ اور رحبانیت خود انہوں نے اس کو ایجاد کیا ہم نے اس سے ان پر لازم نہیں کیا تھا اِلَّا بَتِغَوْا رَضْوَانِ اللَّهِ مگر صرف یہ کہ اللہ کی رضا کا چاہنا فَمَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا تو ان لوگوں نے اس کا حق ادا نہ کیا جیسا کہ حق ادا کرنے کا حق تھا رحبانیت کیا ہے ترکِ دنیا یہ بری رسم نصارہ میں پڑی اور زندگی کے منجندھار اس سے نکل کر کونے کھدروں میں جا کر بیٹھ جاؤ یہ غیر فطری معاملہ اسلام حضور نے فرمایا لا رحبانیت افر اسلام اسلام میں کو رحبانیت نہیں اور بدتنی غیر فطری معاملہ کیا ہوا اے شخص اگر شادی شدہ ہے تو وہ کرسچینٹی میں پادری نہیں بن سکتا اور اگر پادری بن چکا تو وہ شادی نہیں کر سکتا کیوں بھئی یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ گھرگر ہسی کے کام کرو دنیا داری کے کام کرو کہ اللہ اللہ کرو غیر فطری راستہ اختیار کیا اس کے بعد جو بدترین وہاں پر گندگی آئی ہے وہ بیان کرنے کے لائق بھی نہیں ہیں اس مقام پر تفہیم قرآن مولانا مدودی علیہ الرحمہ کی آپ پڑھ لیجئے بدترین ناجائز معاملات بس آگے خود ہی آپ سمجھ لیجئے اس انتہا پر وہ گئے یہ تو ہوا جو ان لوگوں نے اختیار کیا اصل ایک اور نکتہ کیا ہے کلائمکس کیا تھا اس صورت کے مدامین کا کلائمکس یہ تھا اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جدو جہد کرو اس جدو جہد سے فرار اختیار کروانا شیطان اس پر لگا ہوا ہے کچھ کو دنیا کی محبت میں ڈوباتا ہے اور پیشے کرتا ہے دین کے تقاظوں سے وہ پڑ چکے دنیا کی زندگی کے بارے میں حقیقت کیا ہے اور کچھ کو کیا کرتا ہے نا نا دنیا بہت برش ہے بھائی اپنے کام سے کام رکھو دنیا کے زیادہ نہ پڑو بھائی کچھ دوبتے ہیں دنیا میں اور دین سے بھگتے ہیں اور کچھ کو کہتے ہیں اپنی اپنی فکر کو کونے قردر میں بیٹھے رہو دنیا جاتی تو جائے بقول ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ کے شیطان ننگا ناچ ناشتا رہے ناچ رہے تو اس کو تم چھپ کر کے کونے کھدرے کے اندر بیٹھے رہو دونوں صورتوں میں نتیجہ کیا ہے کوئی بھی باطل کے مقابلے میں اور حق کی سربلندی کے لیے میدان میں اترنے کی کوشش نہ کرے تو یہ رہبانیت کا دھندہ بھی شیطان کی چال ہے کہ لوگوں کو کونے میں بیٹھا کر مصروف رکھو بس وہ اپنا اللہ اللہ کرتے رہے اچھے بچے بنے رہے کونے میں بیٹھے رہے میدان میں آکے کھڑے نہ ہو اور امام الانبیاء کیا کر کے دکھاتے ہیں رات کو قیام اللہ علیہ بھی ہے دن میں کبھی تائیف ہے کبھی اہت کا میدان ہے کی نہیں صحابہ کی شان کیا ہے رات کے راہب ہیں دن کے شہ سوار ہیں یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اور ان کے پیارے صحابہ کا عصوہ اور شیطان کچھ لوگوں کو اپنے ہی اندر اپنے آپ کو مانجتے رہو مانجتے رہو اپنی روحانی ترقی اپنا ہی تسکیہ اپنا ہی تسکیہ اور کونے میں بٹھا دو اس کو بس باہر سارا گندہ نا چلتا رہے شیطان کا اس کے اندر آگر کوئی باطل کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے یہ ہے شیطان کا ہر بار لوگوں کو دین کی جد و جہ سے دو رکھنے کا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے فرمائے فآتین الذین آمنوا منہم اجرہم تو ان میں سے جلو ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر دیا جو صاحب ایمان رہے ان کو اجر ملا لیکن وکثیر منہم فاسقون اور ان میں سے اکثر نافرمان تھے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو وآمنوا بی رسول ہی اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ یوٹیکم کفلین امیر وحمت ہی اللہ اپنی رحمت کا دہرہ سواب تمہیں دہرہ حصہ تمہیں عطا کرے گا ایک رائے اہل کتاب کو کہا جا رہے ہیں اگر آخری رسول پر ایمان لیاؤ تو دہرہ اجر ملے گا ان کو ترغیب دلائے جاری ایک رائے یہ ہیں اور ایک ہی یہ سچے ایمان والے ان کو کہا جا رہے ہیں سچا ایمان تب ہوگا جب محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر واقعتاً ایمان ہو اور ان کی جدو جہود میں لگو یہ کرو گے تو دہرہ سواب ملے گا خود عمل کرو گے سواب اور اس جدو جہود سے لوگ دین کی طرف آئیں گے وہ عمل کریں گے اس کا اجر ان کو بھی ملے گا اور تمہیں بھی دونوں اعتبارات سے ترجمہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا اور اللہ تمہارے لئے احسن نور بنا رہے گا تمشون ابھی جس کے ساتھ تم چلو گے اس دنیا میں ہدایت کا نور اور اثرات پر ایمان اور نیک عمل کا نور تمشون ابھی جس کے ساتھ تم چلو گے وَيَجْعَفِرْ لَكُمْ اور اللہ تمہارے گناہ بخشنے کا تمہارے لئے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّعِيمُ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے آخری آیت ہے لِاللَّهِ عَلَمَ أَحْلُ الْكِتَابِ اس کے دو ترجمے ممکن ہیں میں ایک ترجمہ اور ایک تشریح آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں لِاللَّهِ عَلَمَ أَحْلُ الْكِتَابِ تاکہ اہلِ کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھیں اللَّا يَقْدِرُونَ عَلَى الشَّيِّ مِن فَضْلِ اللَّهِ کہ یہ اللہ کے فضل میں سے کسی شعبر کو اختیار نہیں رکھتے مایوس نہ ہو جائیں آج بھی اہلِ کتاب یہود ہوں نسارہ ہوں اگر آخر یسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کے دوہرِ عجر کا اعلان ہو چکا ہے ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے اختیار میں سے کسی شعبر اللہ کے فضل میں سے کسی شعبر کو اختیار نہیں رکھتے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهُ ہاں بِشْرِ فَضْل تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں يُؤْتِهِ مَنْ يَشَادِ اس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اب آئی چارہ کے طرح وی ادا کریں گے انشاءاللہ